سبسکرائب پر چینل سا ہے کیا بتا سکتے ہیں دیکھئے دنیا کا سب سے بڑا پانی کا زاخرہ تو سمندر کا ہے تو سمندر کا پانی کھارا کیا ہوتا ہے زمین ایک مادنیات کا بہت بڑا مسکن ہے زیادہ تر مادنیات اس میں پائی جاتی ہے اسی لئے ہم جانتے ہیں کہ پانی کھارا ہو جاتا ہے ہم نے گزشتہ جماعت میں سمندر سے متعلق مدو جزر رو وغیرہ کا متعلق کیا تھا آج ہم سمندری پانی کی خصوصیات دیکھیں گے زمین اور سمندر کے درجہ حرارت میں کیا فرق ہوتا ہے اور خطے اس طوا سے خدبی علاقوں کی طرف سمندری پانی کے درجہ حرارت میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں سمندری پانی کا جو درجہ حرارت ہے خطے اس طوا میں اور خدبی علاقوں میں اس میں بہت بڑا فرق پائی جاتا ہے یعنی جو سمندری پانی ہے وہ خطے اس طوا کے علاقے میں کافی گرم ہوتا ہے بھاب بن کر اڑ جاتا ہے اور وہی چیز اگر ہم سمجھیں گے تو جو سمندری پانی کا درجہ حرارات ہوتا ہے ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا اب زمین اور سمندری پانی کا درجہ حرارات میں کیا فرق ہے زمین کا درجہ حرارات الگ الگ ہوتا ہے یعنی ستے سمندر کا درجہ حرارات خطیص تو اپنا پچیس ڈگری سیلسیس ہوگا وستی ارزال بلد بات سولار ڈگری سیلسیس ہوگا جب یہ خطبین میں دو ڈگری سیلسیس ہوگا یعنی ایسا کافی فرق ہوتا ہے چلے دیکھتے ہیں درجہ حرارات سمندری پانی کی اہم خصوصیت ہے یعنی سمندری پانی کے سطح پر درجہ حرارات ہر جگہ یکسان نہیں ہوتا ہلگ ہوتا ہے سمندری پانی کا درجہ حرارات مختلف جگہوں پر مختلف عوامل پر مناثر ہوتا اب کون سے عوامل ہے وہ جیسے کہ ارزال بلدی اعتبار سے دیکھا جائے تھا سمندری پانی کی سطح کا درجہ حرارات خطبین کی طرف کم ہوتے جاتا ہے خطبین کی طرف سورج کی گرمی سیدھی پڑتی ہے سورج کی کرنے اس لیے پانی گرم ہوتا ہے درجہ حرارات بھی زیادہ ہوتا ہے اسطوائی علاقوں میں انہیں اوسطن درجہ حرارات کتنا ہوتا ہے پچیس ڈگری سیلسیس اور ورستی ارزال بلد علاقوں میں یہ سولار ڈگری سیلسیس اور جبکہ خود بھی علاقوں میں دو درجہ سیلسیس اب اس کے علاوہ پانی کی سطح کے درجہ حرارات پر توفانی توفانی جھکڑ بارش سمندری لہرے رو نمکینیت آلودگی گردشی رو اور موسم وغرہ بھی اثر انداز ہوتے رہتے ہیں کون کوئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ایک تو ہے توفانی جھکڑ ہے بارش ہے سمندری لہرے ہیں بحری روے ہیں نمکینیت ہے آلودگی ہے گردشی رو ہے موسم بحری روے کا سمندری پانی کے درجہ حرارات پر اثر پڑتا ہے یعنی جو بحری روے ہوتی ہیں اس کا کیا پر اثر پڑتا ہے سمندری پانی کے درجہ حرارات پر جن علاقوں سے سرد بحری روے گزرتی ہیں ان علاقوں میں سمندری پانی کی سطحے کا درجہ حرارات کم ہوتا ہے اب سرد بحری روے کہاں ہو جاتی ہے زیادہ تر خصوصاً خطب شمالی اور خطب جنوبی تو ہاں درجہ حرارات پانی کا کام ہو جاتا ہے اور گرم روے کام بہتی ہے خصوصاً یہ خطستوے کے علاقے میں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے پانی کا درجہ حرارات یہاں پر کافی بڑھ جاتا ہے اب سمندری پانی کا درجہ حرارات الگ الگ ارزل بلدو حصوال الگ الگ موسمہ گہرائی کی مطابق کس طرح بدلتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک ترسیم دی گئی ہے اس ترسیم میں ہم سمجھنے کوشش کریں گے یہ مستخل پانی کے درجہ حرارات وستی روہ میں کتا جائے گا پندرہ درجہ تک جا رہا ہے اور وستی ارزل بلد اور وہ خطستوہ کے خریف پچیس سے تیس منتخہ حرارات اور خطب خطبہ ان کے خریف دو درجہ سمندری کی گہرائی اور پانی کا درجہ حرارات اسی قسم سے تبدیل ہوتا رہتا ہے منتخہ حرارات میں سمندری پانی کا سب سے زیادہ درجہ حرارات کتنا ہے منتخہ حرارات میں کتنا ہو سکتا ہے منتخہ حرارات میں سمندری پانی کا درجہ حرارات اور یہ درجہ حرارات پانسو میٹر کی گہرائی میں کتنا ہوگا انہیں دونوں چیز میں اس میں اہمیت کی حامل ہے تو منتخہ حرارات سمندری پانی کا سب سے زیادہ اوستہ درجہ حرارات کتنا ہے 18 دگری سیلسیس اور پاسو میٹر کی گہرائی میں کتنا جا رہا ہے پاسو میٹر کی گہرائی میں جا رہا ہے گیارہ کتنا جا رہا ہے گیارہ ڈگری سیلسیس ہم اسے اگر اور غور سے دیکھیں گے تو اگلے سوالات کے جواب آدھی ہمیں مل جائیں گے اس میں اب وہ کیا کہہ رہا ہے وستی ارزل بلدی علاقے میں سمندری پانی کا درجہ حرارات ساتھ سمندر سے خریب کتنا ہے ساتھ سمندر سے خریب کتنا ہو سکتا ہے انہیں ساتھ سمندر کے خریب چودہ ڈگری سیلسیس کے خریب بتا رہا ہے اب یہ درجہ حرارات پندرہ سو میٹر کی گہرائی پر کتنا دکھائی دے سکتا ہے انہیں پندرہ سو میٹر کی گہرائی میں یہ کتنا جائے گا اگر اسے غور سے دیکھیں گے تو پانچ ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہو گئی اس کے بات میں ہے بلند ارزل بلدی علاقے میں درجہ حرارات کی ترسیم کیا بتاتی ہے بلند ارزل بلدی علاقے میں درجہ حرارات کی ترسیم کیا بتاتی ہے کہ سمندری پانی کے درجہ حرارات ترسیم بتاتی ہے کہ یہاں گہرائی تک درجہ حرارات مساوی یعنی چار ڈگری سینٹیگریٹ تک ہو سکتا ہے سیلسیس تک ہو سکتا ہے جبکہ ستے سمندر سے لے کر پاس سو ہزار اور پندرہ سو میٹر کی گہرائی تک درجہ حرارت چار ڈگری سلسیس ہی نظر آ رہا ہے اب اگلا سوال ہے کتنی گہرائی کے بعد سمندری پانی کا درجہ حرارت ہر جگہ مستقل ہو جاتا ہے یعنی دو ہزار میٹر کی گہرائی کے بعد سمندری پانی کا درجہ حرارت ہر جگہ مستقل ہو جائے گا اب اس کی جغرافی وضاحت دیکھیں گے سمندری سطح پر زیادہ تر سورچی کنے مناقص ہو جاتی ہے تو کچھ مقدار میں کنے سمندر کی مقرارہ گہرائی تک پانی کے اندر پہنچتی ہے سورچی کنے سمندر کی پانی کے اندر بھی جاتی ہے کچھ مناقص ہو کر لوٹ جاتی ہے اب نتیجہ طرح کیا ہوتا ہے بڑھتی ہوئی گہرائی کے لئے سورچی گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے زیادہ گہرائی میں سمندری پانی کے زیادہ گہرائی میں تپیش کم ہو جائے گی پانی کے درجہ حرارت میں دو ہزار میٹر گہرائی تک کم ہوتی جاتی ہے اور دو ہزار میٹر گہرائی کے بعد سمندری پانی کا درجہ رہا ہے ہر جگہ یقصہ ہو جاتا ہے دو ہزار میٹر سے نیچے اگر آپ سمندری پانی کا درجہ رہا ہے دیکھیں گے تو اگر چار ڈگری سلسیس ہی رہے گا خود بھی علاقوں سے استوائی علاقوں تک یہ ہر جگہ عمومًا چار ڈگری سلسیس ہوتا ہے یعنی چاہاں خطوشمالی میں ہو یا استوائی علاقوں میں گہرائی کے مناسبت سے سمندری پانی کا درجہ رہا ہے تقریباً چار ڈگری سلسیس تک ہی کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ گہرائے میں سمندری پانی کبھی بھی منجمد نہیں ہوتا یعنی سمندری پانی زیادہ گہرائے میں کئی پر بھی منجمد نہیں ہوتا یہ سمندری جانداروں کے لیے بہت ہی ضروری درجہ حرارت ہے خطیص طوا کے پاس سمندری پانی کے درجہ حرارت میں گہرائی کے لحاظ سے زیادہ تبدیلی آتی ہے تو خود بھی علاقہ میں درجہ حرارت میں فرق کم ہو جاتا ہے یعنی خطیص طوا کے علاقے میں زیادہ تبدیلی آئے گی اور خود بھی علاقوں میں کم رہے گی خوشکی سے گرہ سمندر اور کھلے سمندر کے پانی کے درجہ حرارت میں اختلاف ہوتا ہے یعنی جہاں خوشکی سے گرہ سمندر ہے وہاں کا درجہ حرارت زیادہ رہے گا اور کھلا سمندر ہے وہاں کا کم رہے گا زمین سے گرہ سمندر کی نمکنیز زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سمندری پانی کا درجہ حرارت کھلے سمندری پانی کے درجہ حرات سے زیادہ ہوتا ہے یعنی جہاں پر خشکی سے گھرا ہوا سمندر ہوتا ہے جیسے کہ جو بلیک سی وغیرہ ہوتا ہے ترکی کے خریب کا جو سمندر ہے تو یہ جو ہے یہاں پر پانی میں نمکینیت زیادہ پائی جاتی ہے یہ صورتحال نچلے استوائے اس سو میں پائی جاتی ہے اب یہ سمندری پانی کا ذائقہ نمکین کی ہوتا ہے سمندری پانی میں نمکینیت کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس کے بعد میں سمندری پانی کے نمکینیت کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ہر سمندری پانی سے ہم نمک کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے بہت ہی اہم سوالات ہیں اسے ہم سمجھنے کوشش کریں گے سمندری پانی کا ذائقہ نمکین کیوں ہوتا ہے بلہ یہ کیوں ہوتا ہے کیسے سمجھ میں آئے گا سمندری پانی کا جو ذائقہ ہے نمکین ہونے کی وجہ کیا ہے کیوں کہ یہاں پر جو مادنیات ہوتی ہے وہ زیادہ تر سمندری پانی میں گھول جاتی ہے جس کی وجہ سے نمک کی اجتماع کاری سے سمندری پانی نمکین ہو جاتا ہے سمندری پانی میں نمکینیت کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ جہاں مادنیات زیادہ ہوگی وہاں نمکینیت بھی زیادہ ہوگی سمندری پانی کے نمکینیت کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے چل دیکھتے ہیں جغرافی وجوہات ہم جو غزہ کھاتے ہیں اس میں نمک استعمال کیا جاتا ہے مختلف کیمیات اور عدویات میں بھی نمک کا استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں ہم نمک کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ضروری اشیاء کو زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے نمک استعمال کیا جاتا ہے نمک کا استعمال برفت تیار کرنے کے کارخانوں میں بھی کیا جاتا ہے یعنی نمک کا حمیرہنی ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے نمک سار کے ذریعے ہم سمندری پانی سے نمک جمع کرتے ہیں نمکی نیت کی وجہ سے سمندری پانی میں خوتیں اچھالی یعنی بویانسی پیدا ہوتی اس کا فائدہ بحری آمد رفت کے لیے ہوتا ہے یعنی جو سمندری پانی کے جہاز چلتے ہیں وہ چلنے کے لیے پانی میں نمکی نیت کا ہونا زیادہ ضروری ہے اگر سمندری پانی میں نمکی نیت حد سے زیادہ ہو تو اس پانی میں موجود جاندار ختم ہو جاتے ہیں یعنی اس میں بھی ایک حد تک کہ آپ کو رہنا چاہیے نمکی نیت ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پر ایک تجربہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے ہم اگلے ویڈیو دیکھیں گے اگلے ویڈیو دوبارہ ملاخت ہوگی خدا حافظ